دنیا اجائبات سے بھری پڑی ہے اگر ان اجائبات میں انسانوں کے بنے ہوئے شہکار ہیں تو قدرت کی ایسی بےمثال چیزیں بھی اس قرحے عرص پر موجود ہیں جن کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں وہ جاندار ہوں یا بے جان کسی بھی شکل میں موجود ہو سکتی ہیں آئیے ہم آپ کو ایک ایسے ہی خورد بینی جاندار کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا یہ سب کچھ جاننے سے پہلے ہمارا چینل چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکان کو دبانا مت بھولیں اگر آپ خلا میں جائیں بغیر کسی پروٹکشن کے تو آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے پریشر کی کمی کی وجہ سے ہوا آپ کے پھپنوں سے بھر نکلنے پر مجبور ہو جائے گی آپ کے ائر ڈرمز اور کیپلریز ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی اور آپ کا خون ابلنا شروع ہو جائے گا اگر ان سب کے باوجود آپ بچ جاتے ہیں تو تابکاری شوائیں آپ کے خلیوں میں ڈی این اے کو الگ کر دیں گی نتیجن آپ پندرہ سیکنڈ میں بے ہوش ہو جائیں گے لیکن انیمل کا ایک گروپ ایسا بھی ہے جو یہ سب کچھ برداش کر لیتا ہے ٹینی کریچر جسے ٹارڈی گریٹس کہتے ہیں یہ تقریباً ایک میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں سن دوہزر ساتھ میں ہزاروں ٹارڈی گریٹس کو ایک سیٹلائٹ پر ڈسکور کیا گیا جب اس سیٹلائٹ کو زمین پر اتارا گیا تو سینسدانوں نے مشہدہ کیا کہ بہت سے ان میں سے زندہ تھے اور کچھ فیمیل ٹارڈی گریٹس نے انڈے بھی دیئے ہوئے تھے اور جو نیولی بہرن تھے وہ کافی حد تک صحت مند تھے ان کی نو سو اقسام ہیں ان میں سے کچھ کارنی ورس بھی ہیں ان کو سیونٹین سیونٹی تھری میں جرمن سینسدان جون اگست ایم فام جیوز نے دریافت کیا اور تین سال بعد اٹلی کے سینسدان لیزیرو سپیلنزنی نے ان پر ریسرچ کی تو پتا چلا ان میں لا جواب خصوصیات ہیں یہ ماؤنٹینز سپیس یہاں تک کے سمندر کی گہرائی میں بھی موجود ہیں ان کو جاپان کے گرم پہاڑی علاقوں اور انٹارکٹیکا کیک درو میں بھی دیکھا گیا ناظرین میں آپ کو حیران کر دینے والی بات بتاتا ہوں اگر ان کو لاوے میں پھینک دیا جائے تو یہ تب بھی زندہ رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک سو پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک گرمی کی شدت برداشت کر لیتے ہیں جہاں سیبریا کی تھنڈک انسانوں کا خون جمع دیتی ہے وہاں یہ جاندار اپسلوٹ زیرو پر بھی زندہ رہتے ہیں ان کو وارٹر بیئر بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں